اسرائیل کی فوج نے اپنے اندر بڑی تبدیلیاں کی ہیں اپنی پولیسی کو بلکل تبدیل کر دیا ہے اسرائیل کی فوج کو اب یہ حکم مل گیا ہے کہ اگر کسی فلسطینی نے اسرائیل کی فوج کے کسی شخص کو پتھر بھی مارا تو اس کے اوپر گولی چلا دیں یہ ایک بڑی پولیسی انہوں نے واضح کر دی ہے دوسرے نمبر پر جو بینی گینٹس ہیں اسرائیل کے وزیر دفعہ انہوں نے اپنے ایک بیان کے اندر یہ کہا ہے کہ ایران کی فوج بلکل کمزور ہے اب صحیح وقت آگیا ہے کہ ایران کے اوپر حملہ کر دیا جائے تیسرے نمبر پر کل میں نے آپ کو خبر دی تھی کہ ایران کے جو ایکمی پلانٹ ہیں جس کا نام بوشیر ہے وہاں پر پرسرار دھماکے ہو رہے تھے اور اس دھماکوں کے حوالے سے ایران کے جو گورنر ہیں بوشیر کے انہوں نے وضاحت کر دی ہے وضاحت کے اندر کیا کر رہا ہے ہم اس کے اوپر بھی بات کریں گے ان خبروں کے اوپر میں آپ کو اپ ڈیٹ کروں گا چھوٹی سی گزارش ہے کہ حسنا ٹی وی کو سبسکرائب کریں حسنا ٹی وی کی اس رپورٹ کو لاس تک ضرور دیکھئے دیکھئے کہ اسرائیل نے اپنی فوج کے اندر بڑی تبدیلی کی ہے اور اتوار کے روز اسرائیل کی فوج نے اپنی فوج کو ایک نئی پولیسی دی ہے کہ اگر کوئی بھی فلسطینی شہری اسرائیل کے فوجی کو مارتا ہے پتھر تو اس کو فلفور گولی سے اڑا دیا جائے تو ایسا لگتا ہے یہ پولیسی دیکھ کر جیسے کہ اسرائیلی فوج کو قتل کا لائسنس مل گیا ہے اور اس پولیسی کے بعد فلسطینیوں کے اندر شدید غم و غصہ ہے ناظرین اگرامی اخبار جو یوریشلم پوسٹ ہے اس نے بھی لکھا ہے کہ اسرائیلی فوجیوں کو فلسطینیوں پر پتھر پھینکنے والوں پٹرول بم پھینکنے والوں کو گولی مارنے کی اجازت دے دی گئی ہے اور اسرائیلی فوج اس وقت بھی ان پر گولی چلا سکتے ہیں جب وہ جائے وقوع سے نکل چکے ہوں یعنی ایڈی سپوٹ بھی مار سکتے ہیں اور اگر وہ حملہ کر کے چلے گئے ہوں یا اپنی گھر میں بیٹھے ہوں تو اس وقت بھی ان کو واپس جا کر مار سکتے ہیں ناظرین اگرامی اس سے پہلے اسرائیل کی پولیسی یہ تھی کہ اسرائیل کا فوجی اس وقت گولی چلائے جب ان کو اپنی جان کا خطرہ ہو اب تو بے لگان ہو گئی ہے اسرائیل فوج اب دوسری بات ہم کرتے ہیں بینی گینٹس کی تو بینی گینٹس نے اپنی قائمہ کمیٹی جو ہے اس کو اپ ڈیٹ کیا ہے جس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ ایران کے خلاف بڑی کاروائی کرنے کا وقت آ گیا ہے کیونکہ ایران کی جو فوج ہے اب کمزور ہو گئی ہے اور ان کی کمزوری کا فائدہ اٹھانے کا وقت آ گیا ہے بینی گینٹس نے اپنی خارجہ امور اور دفاعی کمیٹی کو بتایا کہ ہم دنیا کے ساتھ مل کر ایران کے اوپر حملہ کریں گے ناظرین اگرامی اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ ایران نے کچھ اپنے سینئر ملٹری کمانڈر جو ہیں وہ لبنان کے اندر بھیجے ہیں ہزباللہ کے ساتھ ملٹنگیں کر رہے ہیں اس کے علاوہ ہم بات کریں اسماعیل ہانی کی جو کہ فلسطین کے اندر حماس کو چلاتے ہیں وہ بھی ریکویسٹ کر رہے ہیں ایران کے ملٹری کمانڈر سے کہ آپ بھی آئیے ہمارے ساتھ مل بیٹھ کر معاملات کو تیہ کریے اور کس طرح اسرائیل کو جواب دینا ہے تو اگر ہم بات کریں تیسری اہم خبر کی تو تیسری بڑی خبر یہ ہے کہ کل میں نے آپ کو خبر دی تھی کہ بشیر نام کا ایک ایکمی پلانٹ ہے جو بلکل خلیج کے کنارے پر واقعہ ہے وہاں پر پرسرار حملے ہو رہے تھے تو صبح پانچ بجے حملوں کی آواز سنائی دی گی تو اس کے بعد بہت سارے لوگوں کا کہنا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ اسرائیل نے اس کے اوپر اٹیک کیا ہے لیکن آج ایران کے جو البشیر نام کا پروینس ہے اس کے گورنر نے یہ کہا ہے کہ یہ ہم جو ہے وہ بلٹری ایکسسائزز کر رہے تھے جس کی وجہ سے دھماکوں کی آواز آ رہی اگر ہم بات کریں موساد کی تو موساد نے اپنی ایک رپورٹ کے اندر کہا ہے کہ جو قاسم سلیمانی کی موت واقعہ ہوئی ہے اس میں موساد کے انٹیلیجنس آفیسرز نے حصہ لیا تھا اور انہوں نے میجر رول ادا کیا تھا جس کے بعد اس کی موت واقعہ ہوئی موسیقی